اللہ تعالیٰ نو کی ہوایت ہے فرماتے ہی کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے گدے کی سواری کے اوپر سوار تھا ریدفہ کہتے ہیں کسی سواری کے اوپر آگے جو بیٹھا اس کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیب کہا جاتا ہے ریدفہ بھی بولتے ہیں اس کو ایک گدے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار تھے اور حضرت معاد ردی اللہ تعالیٰ علیہ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے لئیس بینی و بینہو اللہ معخرت الرحل کجاوہ جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے اس کے اندر پیچھے ایک لکڑی رکھی ہوتی جس پر بیٹھنے والا ٹیک لگاتا ہے وہ ایک حرد کے برابر ہوتی ہے اس کو معخرت الرحل کہا جاتا ہے وہ کجاوہ کی پچھلی لکڑی جو تھی میرے اور آپ کے درمیان کوئی اور چیز درمیان میں تھی نہیں کوئی ایک لکڑی تھی اس لئے کہ پیچھے والا جو بیٹھے گا اس لکڑی کے بعد میں بیٹھے گا وہ لکڑی بیچ میں ہے اسی کو کہتے ہیں میرے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کجاوہ کی اس لکڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا وَمَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِهِ محضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے اب اللہ تعالیٰ کا بندوں پر جو حق ہے وہ تمہیں جائے اللہ کی حقوق بندوں کے اوپر واجب ہیں لیکن بندوں کا کوئی حق اللہ کے اوپر واجب نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے جب اللہ تعالیٰ کی ان حکام کی بجاوری کریں گے تو اللہ کی طرف سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے اس معنی کر کے ہم کہا گیا کہ بندوں کا حق اللہ پر اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے تو بہر آس کہ پھر کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر اور بندوں کا اللہ کے اوپر قلتو اللہ ورسول عالم حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں یہ صحابہ کا ایک عام معبود تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی چیز اگر بتلانا چاہتے تھے تو سوال کے انداز میں پہلے پوچھتے تھے اور صحابہ اس موقع پر جواب میں یہی عرض کرتے تھے اور صحابہ کے اس جواب کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ جو بتلانا ہوتا تھا وہ بتلاتے تھے اب یہ ایسا ہی ہوا چنانچہ جب حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ میں فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِقُو بِهِ شَيَعَ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں یہ گویا بندوں کے لئے ضروری ہے وَحَقُّ الْعِبَادِهِ الْعَلَى الْعَلَّهِ أَلَّهِ يُحَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِقَ بِهِ شَيَعَ اور جب بندے اللہ کی اس قوم کو پورا کر لیں گے تو پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آدمی کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چہرہ رہا ہے عذاب نہ دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وعدہ ہے جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چہرائے گا اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے عذاب نہیں دیں گے قلتو یا رسول اللہ افراغ بشر بہن ناس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا لوگوں کو میں یہ خوشخبری نہ سنا دوں لیکن جب کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چہرائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو کوئی عذاب نہیں دیں گے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے بندوں کے لیے ایمان والوں کے لیے اس لئے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا پوچھا کہ یہ خوشخبری لوگوں کو سنا دوں قَالَلَا تُو بَشِّرُمْ فَيَتَّقِ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَتْ سُنَاؤ کئی ایسا نہ ہو کہ اسی کے اوپر وہ بروسہ کر کے بیٹھ جائیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عبادت کے معاملے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی گویا جو اللہ کی نعمتیں اللہ کی طرف سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو حاصل کرنے کے معاملے میں سستی اور قاہلی سے کام لیتے ہیں جو اسے ایسے پڑھنے والوں میں بھی ہوتے ہیں اسی ہی امتحان کے موقع پر آخری درجہ جو کامیابی کا ہوتا ہے اسی پر کفایت کر لیتے ہیں آگے زیادہ محند نہیں کرتے مستمتے بس اپنا اتنے نمبر تو کہیں گئے ہی نہیں ہے یہاں پر بھی ایسے اندبندے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے ہی کو بیٹھ سن کر کے اسی پر بروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے بس کافی ہمارے لئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت معادہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کو منع کر دیا کہ مسنا امت کرنے دعا ملتا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جنت کے درجات حاصل کرنے کے لئے عامال کا احتمام کریں باقی جسی روایتوں میں ہے حضرت معادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اخیر میں جس وقت ان کی موت کی گھڑی آئی لوگوں کو باقاعدہ گلایا اور گلا کر کے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوانے مبارک سے آج تک جتنی بھی باتیں سنی کی وہ سب تم کو پہنچا چکا ہوں سوائے ایک کے اور پھر یہ انہوں نے سنایا تو جو حضرت سعیسیم کا مقصد تھا کہ اس کو سننے کے بعد لوگوں کے قلوب کے اندر جنت کے اونچے درجات حاصل کرنے کے معاملے میں کوئی سستی اور کاہری پیدا رہو جب اس احتمام سے آخری گریمی حدیث سنائی تو انشاءاللہ وہ گاہری کی گاہینی نہیں ہوگی اور حضرت سعیسیم کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو جائے گا اسے انہوں نے آخری وقتوں نے یہ سنایا ہے سایسیم کا جو مقصد تھا سایسیم کا جو مقصد تھا سایسیم کا جو مقصد تھا کی فضلیت ذکریں کی فضلی ذکری غیر مقیرین بیوقت یعنی بعض اذکار تو وہ ہیں کہ ان کے لئے وقت مقرر ہوتا ہے کہ فلا وقت صبح کو یہ دعا پڑی جائے شام کو پڑی جائے نماز کے بعد پڑی جائے کھانے کے بعد پڑی جائے کھانے سے پہلے پڑی جائے سوتے وقت پڑی جائے اور بعض اذکار وہ ہیں کہ جن کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کسی بھی وقت آدمی اس کو پڑ سکتا ہے امام نوہی احمد اللہ علی اس باپ کے اندر ایسے اذکار کو بیان کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے اللہ تعالیٰ اور نبی کنیم صاحب کی طرف سے کسی وقت تک ہی کوئی قید نہیں ہے جب چاہو اس کو پڑو اللہ تعالیٰ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَشْرَ بیدہ اللہ تعالیٰ کی ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے مطلب ہے کہ کسی بھی وقت بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے ویسے جتنی بھی عبادتیں ہیں عام طور پر ان عبادتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوقات مقرر ہیں کچھ قیودات ہیں جیسے نماز ہیں تو نماز کیلئے عوقات مقرر ہیں ساتھی ساتھ یہ ہیں کہ کوئی آدمی جب تک کہ پورا بدن پاک نہ کر لے سطر نہ چھپا لے کپڑے پاک نہ ہو جگہ پاک نہ ہو کوئی شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ ہی نماز کو ادا کر سکتا ہے اس کے بغیر اگر نماز پڑے گا تو وہ درستہ نہیں ہوگی روزے کے لئے وقت مقرر ہے صبح صادق سے لے کر غروبے آفتاب تک روزہ ہوا کرتا ہے تو تمام عبادت ایسی ہیں اکثر و بیشتر لیکن اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں آدمی اور کوئی قید بھی نہیں ہے باوضوی ہونا چاہیے بغیر وضو کے بھی آدمی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے سمجھیں اور باجی تعالیٰ کہتا ہے فَتْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا یہ بہا بندے کے لئے بہت بڑا شرف اور بڑی عزت کی چیز ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو حقا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر بطور انعام کے جواب کہ اللہ اس کو یاد کرتے ہیں چنانچہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا کہ انا اندر ذن عبدی بھی کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں فَإِن ذَكْوَانَ مَا هُو اِذَا ذَكَرْهَنِ اور بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں فَإِن ذَكَرْهَنِ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِن ذَكَرْهَنِ فِي مَلَائِنِ فَذَكَرْتُهُ فِي مَلَائِنِ خَيْرِمْ مِنْهُ کہ اگر وہ جی میں اپنے جی میں یا تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجمع میں اس لئے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے جیسے انسانوں کے مجمع میں اللہ کو یاد کرے گا اللہ تبرکتا اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد فرمائیں گے فذکرون یذکرکم اس میں گویا بندے کے لئے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالی اس کو یاد کرتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ بندہ ذاکر بنتا ہے اس وقت وہ مذکور بنتا ہے یعنی بندہ جب اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالی اس کو یاد کریں گے اور ظاہر ہے کہ بندے کا مذکور بننا یعنی اللہ تعالی بندے کو یاد کریں یہ بہت اونچا مقام ہے تو بندے کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے لیکن یہ مقام اس وقت عطا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا جب ذاکر بنے گا تو مذکور بنے گا ذاکر بنے وغیر مذکور نہیں بنے گا تو گیا مذکور والا مقام جو ہے درجہ ذاکر بننے کی صورت میں اس کو حاصل ہوتا ہے موسیقی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سرور الناس من الجننة والناس یہ سورة الناس ہے جس میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے یہاں اللہ تبرک و تعالی کی تین صفات کو گیا ذکر کیا گیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی ملک الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ بھی ہے الہ الناس اور تمام لوگوں کا معبود بھی ہے اللہ تعالی کی صفت ربوبیت صفت ملوکیت اور صفت ملوحیت تینوں کا گویا جہاں ذکر کیا گیا اور پھر پناہ چاہی گئی اس وسوسہ ڈالنے والے بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ شیطان آدمی کے دل میں جب وسوسہ ڈالتا ہے اور اس موقع پر اگر آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اس خسنت کو ذکر کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اللہ جی وسوس و فیسو دوری ناج جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے ہو اس لئے کہ وسوسہ ڈالنے والے شیعتین میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں دونوں کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے موسیقی جی پڑا سلام محمد رحمت الباب الاول بی بیان علوم الخمسة اللہی یدلو عليها القرآن العظیم نصر لیو علم معانی القرآن منسوسة معانی القرآن منسوسة لا تخرج عن خمسة علوم یہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے قرآن جن علوم کے اوپر سراحتاً دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن علوم کو خصوصیت کے ساتھ سراحتاً بیان کیا ہے علوم خمسہ ان کو بتانے کے لئے یہ فصلہ یہ باب قائم کیا ہے سنانچہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ قرآن کے وہ معانی جو صریح ہیں جن کو بتلانے کے لئے باقائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی لا تخرج عن خمسة علوم وہ پانچ علوم سے خارج نہیں آنے ان پانچ علوم میں سے کسی نے کسی علم کے اوپر وہ دلالت کر رہی ہوگی قرآن پاک کی آیت جی علم الاحکام وہی الواجب والمندوب والمباح والمکروح والحرام سواہ کانت من قسم عبادات اور من قسم المعاملات اور من تجبیر المنزل اور من السیاست المدنیت و تفصیل هذا العلم منوتن بذمت الوقی قرآن پاک میں جن علوم کو سراحتن اور خاص اس کو مقصود بنا کر بیان کیا گیا ہے ان میں سے پہلا ہی معلوم احکام ہے یعنی وہ واجب ہو وہ چیز یا مندوب ہو یعنی اس کا کرنا پسندیدہ ہو واجب تو اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہے اور مندوب جس کا کرنا پسندیدہ ہے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا سواب بھی لے گا کرنے پر اور مباح اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں یقصہ ہو یعنی کرنے کے اوپر کوئی سواب نہیں یا گناہ نہیں اور نہ کرنے کے اوپر بھی کوئی گریفتہ نہیں بل مقروح اور مقروح ہوئے کہ جس کا کرنا ناپسندیدہ ہے اور حرام جس کا کرنے سے سراحتن منع کیا گئے کوئی کرے گا تو گنگار ہوگا یہ جو پانچ اقسام ہیں احکام کی وہ پانچ قسم کے احکام قرآن کے اندر ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ مختلف شعبوں سے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں سے یہ پانچوں احکام تعلق رکھتے ہیں عبادات سے یا معاملات یہ سب واجیب مندوب مباح مقروح حرام عبادات کے اندر بھی ہیں معاملات کے اندر بھی ہیں تدبیر منزل گریلو جو مسائل ہیں ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں یا لوگوں کے جو عام مسائل ہیں سیاست مدینیہ ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور یہ احکام سے تعلق رکھنے والا علم جو ہے وہ فقیح کی ذمہ داری ہے چنانچہ فقہ ان ساری چیزوں کو اپنے کتابوں میں یعنی یہ مسائل یا احکام جو قرآن میں آئے ہیں فقہ ان کو اپنے کتابوں کے اندر کھول کر کے بیان کرتے ہیں چنانچہ کتب فقہ میں جو کچھ بھی ہے وہ یہی سب ہے یا طیبالات سے تعلق رکھتا ہے یا معاملات سے یا تدبیر منزل سے یا سیاست مدینیہ سے سبحانک اللہم و بحمدك وتبارک اسمك وتعالی جدک ولا الہی غیره اللہم سلی و سلی و بارک سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و تردع بیدد ما تحب و تردع ربنا زلمنا انفسنا و ان لم تقفلنا و ترحمنا لنكونا من الخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسنة و فی الاخرہ حسنة اللہم موفقنا لما تحب و تردع من القول والعمل والفعل والنیت والهدع اللہم جعلنا حدین محتدین غیر ضالین ولا مدلین سلما لی اولیائک و حربا لی ادائک نحب بحبک من حبک و نعادي بی اداوتک من خالفک من خلقک اللہم اغنینا بالعلم و زینا بالحلم و اکرمنا بالتقوى و جملنا بالعافیہ اللہ ابھی جن دونوں کتابوں کی شروعات کی گئی ہے اس کے اندر بیان کردہ علوم اللہ ان کا سمجھنا اور سمجھانا پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے آسانت فرما دے اور جو عمل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان پر عمل کا احتمام نصیب فرما اللہ ان تمام طلبہ کو قائد حقا علوم نافع عمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما اے اللہ ان کو اپنی صلاحیتوں کو جو تُو نے مختلف شکلوں میں عطا فرمائی ہے تمام کی تمام علوم دینیاں کے حاصل کرنے کے لئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما حصول علم کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اس مدرسے کو بھی ہر نوع کی ترقیہ سے مالا مال فرما اس کی علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما اس کے قائم کرنے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں اہلا تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما ہر قسم کے شروع فتہ نافات بلیات مکارے سے اس مدرسے کی حفاظت فرما اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلی و صحابی و اجمعین درامدی موسیقا